سادہ کے تو شیخ خاصے آج چودہ اگست ہے پاکستان کی آزادی کی چھہترمی سال گرہ لیکن قائد اعظم کی کوشش اور مسلمان آنے ہند کی کاوشوں سے جد و جہد سے جو ملک ہم نے حاصل کیا تھا وہ ان کی زندگی میں ہی ان کی علالت کی شدت کے دوران ہائی جیک ہو گیا اور وہ آزادی وہ حقیقی آزادی پاکستان کی عوام کا خواب بن کر رہ گئی جس کے لیے یہ کوششیں کی گئی تھی قائد اعظم کی کیپنٹ میں صرف دس لوگ تھے لیکن آج جو نگران حکومت حلف اٹھانے جا رہی ہے اس سے پہلے ابھی جس حکمران ہمیں آخری نچوڑنے کے لیے بل دیا ہیں ان کے پاس تقریباً سو کے قریب کابینا میں لوگ تھے مشیران معاملین خصوصی وزراء جبکہ ان کے پاس نہ کسی فیصلے کا اختیار تھا نہ قانون سازی کا نہ قوانین پیش کرنے کا نہ انہیں اپروف کروانے کا پاکستان انیس سو سنتالس سے پہلے ہی بہت سی رشادوانیوں کا شکار ہو چکا تھا لیکن ازاں بعد ہم جو دنیا اسلام کی سب سے بڑی ریاست تھے دو لخت بھی ہو گئے مشرقی پاکستان ایک طرف چلا گیا اور ہم اس طرف آ گئے آج یوم آزادی کا موقع ہے اور یقیناً اس پر مبارک بات دی جانی چاہیے آج بھی شیف سینا اور مودی کی فاشسٹ حکومت سے پاکستان بہت بہتر حالات میں برے سے برے حالات میں بھی ہم وہاں کے مسلمانوں سے بہتر حالات میں ہیں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا آج یوم آزادی کی مبارک بات دی جانی چاہیے تو بالکل دی جانی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو اس سسٹم کے جنہوں نے ملک کے خزانے کو لوٹا جن کے دن عید اور راتیں شبرات ہیں جنہوں نے قوانین کو پائی پاس کیا جنہوں نے ہر ظلم نائنصافی کی جن کا غلط بھی سنا گیا جن کا غلط مانا گیا جنہوں نے مظالم ڈھائے جنہوں نے سازشیں کی جنہوں نے خود کو ڈالوروں کے لیے بیچا اور اپنی دنیا جنت بنائیں جزیرے خریدے ان سب کو بہت بہت جوم آزادی مبارک جنہوں نے جب دل چاہا عوام کو گالیاں دیں جب دل چاہا حکمرانوں کو گالیاں دیں جنہوں نے جب دل چاہا بین الاقوامی طاقتوں کے لیے اپنے ملک کو اپنے ہمسائیوں کو رسوا کیا ان سب کو یوم آزادی کی دلی مبارک بات اس کے بعد پاکستان کے ان بدنصیبوں کو بھی چشن آزادی مبارک جن کے پاس کوئی فکری سوچ یا بلکہ فکری سوچ کی سوچ بھی نہیں ہے جن کے پاس تعلیم نہیں ہے جو ان عالم میں ہے کہ آپ میرے پیچھے یہ پاں 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 کی آوازیں سن رہے ہیں تو یہ کچھ ایسے ہی بچے ہیں جن کے گھروں میں ان کو شاید اتنا ایجوکیٹی نہیں کیا گیا انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نیبرز میں کوئی کینسر پیشنٹ ہے اور لاسٹ ایج کینسر پیشنٹ ہے بس وہ یہ پاں پاں کر رہے ہیں اور ان کے والدین خوش ہیں ان کے لیے بھی یوم آزادی کی مبارک انہیں پتا ہی نہیں کہ ملک کس طرف جا رہے ہیں لیکن ایک وہ طبقہ ہے جس سے اچھے سے پتا ہے کہ ملک کا سودا ہو چکا ہے ملک کی تمام اہم آپ کہہ لیجئے ادارے پی آئے آپ کے ائرپورٹ اور دیگر بہت سارے قومی ایسٹس جو ہیں وہ برائی فروخت ہیں بیرونی دنیا میں رہنے والے پاکستانی بہتر طور پر جانتے ہیں کہ پاکستان اب ایک بلکل بچے کچھ عالم میں ہمارے پاس ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں یہ جو نام نے ہاتھ آزادی ہے ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے ہم جس بلکل کا حصہ ہیں اس کی طرف سے ہم پر مکمل پریشر ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور بھارت کی ٹرمز اور کنڈیشنز پر اس کی طاقت کو قبول کریں سو یہ بھی کچھ ہی دن میں ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں وہ کیا کریں گے جس بندے نے ہماری شخصی آزادی کی بات کی ہمیں شعور دینے کی کوشش کی وہ پابندے سلاسل ہے اور آپ یقیناً جانتے ہیں کہ انہیں اسیر اس لیے نہیں کیا گیا کہ انہیں رہا کیا جائے گا سو وہ ہیں کے نہیں ہیں یہ بھی ایک بات ہے پی ٹی آئے اس وقت ان کے بعد جو سیکنڈ لیڈ پر صاحب ہیں ان کا کردار بے حد مشکوک ہے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا مطلب تقریباً پاپولیریٹی میں تو وہ پی ٹی آئے کے چیئرمن کی پاپولیریٹی کو کیش کرائیں گے لیکن در حقیقت وہ انہی طاقتوں کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں جن کا تعلق اس ملک سے صرف لوٹ مار کی حد تک ہے سو جو لوگ اس وقت اسیران کے حمایت میں کھڑے ہیں یا بے بسی میں صرف دعائیں کرنے کی قدرت رکھتے ہیں وہ دعا کرتے رہیں گے ان کے لیے آج کا یوم آزادی نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی تکلیف دے دن ہے جس ان کے پاس بہت سے سوائے ہیں کہ چہتر سال پہلے جس ملک کی آزادی اتنا خون دے کر دس لاکھ مہاجرین کی جانے گئیں ساٹھ ہزار مغویہ عورتیں کبھی ہمیں بس نہیں ملی تو اس قیمت پر جو ملک حاصل کیا تھا ہی قدرت میں جس ملک کا ایک بڑا حصہ ہم نے قربان کر دیا ایک ایسا ملک جس میں اقلیت کا تصور نہیں تھا سب ہی پاکستانی تھے سب راستے مہا پر جس طرح سے ہم نے مسلک فرقہ واریت اقائد مذہبی انتہا پسندی جنون اسبیتیں سبائیت لسانیات ان سب پر لسانیت کے بنیادے پر جتنا بھی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو توڑا اور جو لوگات سمجھ سکتے ہیں جو دنیا میں بدلتے ہوئے حالات سے واقف ہیں جو اس ملک میں جو چل رہا ہے جن کے اشاروں پر چلایا جا رہا ہے اس سچ سے واقف ہیں جنہیں کتابیں کھولنے کی پڑھنے کی عادت ہے وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور یہ وقت صرف اب خدای موجزوں کا اور دعاوں کا رہ گیا ہے لیکن ایسے موقع پر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے وہ تمام لوگ جو اسیر ہیں بدترین مظالم برداشت کر رہے ہیں اور ان اسیران میں سے بھی جو بدترین ٹارچر سل میں اور ڈیت سل میں مقید ہیں آئی ٹھنک ان کے ڈیت سل کو آٹھ سو چار کا نمبر دیا گیا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں غلط ہوں تو تحصیح کیجئے گا سو اللہ پاک سب اسیران کو رہائی دے اور یہاں پر یوم آزادی کے موقع پر میری صدر پاکستان سے درخواست ہوگی کہ جب پورے ملک کے حکمران ایون ان کی اپنی کریڈیبلیٹی پر بہت سے سوالات ہیں تو ان کو چاہیے کہ آج کے دن تمام جیل کے قیدیوں کو رہا کر دیں کیونکہ جتنے بڑے مجرم ہیں وہ سب تو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کے تو بڑے بڑے کرائم معاف ہیں ان کو قتل بھی معاف ہیں ان کو کرپشن بھی معاف ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے معمولی چور اور مجرم جن کے پاس وہ ایڈیوکیشن بھی نہیں تھی کہ وہ خود کو بچا کے رکھ دیں ان کو سزائیں دینے کا کیا فائدہ تو آج کے دن کم سے کم یوم آزادی پر کچھ دعا لے لیں اور ان کو آزاد کر دیں اور کیا کہیں دعا ہر لمحہ کیونکہ دنیا میں خیر ہر جگہ ہے آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کوئی بھی جگہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی زمین ہنڈرٹ پرسنٹ کرپٹ ہو جائے ہر ہر شعبے کے اندر ایون جن شعبوں سے جن اداروں سے سوام الناس بے حد تکلیف میں مہا پر بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے خیر والے سوچنے والے ذہن بیٹھے ہوں گے تو مایوسی کی حدوں کو تو ہم پار کر چکے ہیں یہ وہ وقت آگیا ہے جہاں پر سوچنے سمجھنے سے نفرت محبت سے احتجاج سے بات آگے چلی گئی ہے اب تو صرف اللہ کے درمار میں دعا کی جا سکتی ہے تو ایسے میں کہیں سے بھی خیرہ ہو سکتی ہے تو مایوسی کی بات نہیں کیونکہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے اور دنیا کی جتنی بھی سکیمز ہیں اس میں سے میرے رب کی سکیم سب سے شاندار اور بہترین ہے تو اللہ سے لو لگائیے انسان جب آواز اٹھا نہیں سکتا تب بھی اس کے پاس یہ قدرت ہے وہ اپنے دل کی ساری بات وہ ساری آواز جو اس کے اندر دب رہی ہے اسے اپنے اللہ کے حضور پہنچا سکتا ہے اور یقین کیجئے کہ جب ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلوں سے کوئی دعا نکلتی ہے تو وہ ایک مصبت تبا نائی جنریٹ کرتی ہے اور وہ تبا نائی خیر جو ہے اس کو لے کر آتی ہے ریٹرن میں سو مایوسی کی کوئی بات نہیں خوش رہیے پاکستان سے جنہوں نے واقع فائد اٹھائیں وہ جشن ازادی منہ جو پاکستان کی حالت پر دکھی ہیں وہ بھی پلیس مایوس نہ ہو اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں اور جن کے پاس یہ شعور ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا اور وہ بس پانپا اور باجے بجھا کے خوش ہے اللہ انہیں خوش رکھیں اور شعور کی نمت سے مالا مال کریں پاکستان زندہ بات